یہ جو خاتون ہے یہ بنا بنایا کھانا جو ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتی ہے 15 منٹس میں اوڈر کسٹمر تک پہنچانا ہوتا ہے تینجر ہوتے ہیں آپ کو پتہ سکول اور کولیجز کے وہ ہیں کہ میں تھوڑے سی بھی بائیک کو ریس دیتی ہوں ان کو لگتا ہے کہ میں ریس لگا رہی ہوں تو بائیک تیز کر دیتے ہیں ہر کوئی باتیں کر لیتا ہے لیکن کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ہی لائف کیسے گزار رہا ہے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگنور کریں اور اپنے ایمز کو کنٹینو رکھیں اسلام علیکم ناظرین تلہ دنان کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل ناظرین آپ میرے اس سائیڈ پہ اپنی سکرین پہ ایک بہت ہی معصوم سا پیارا سا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ اس ٹائم اپنی بائیک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو خاتون ہے یہ جو لڑکی ہے یہ بائیک چلاتی ہیں بائیک چلاتی ہوئے تو آپ نے کافی لڑکیوں کو دیکھا ہوگا لیکن اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈیلیوری گرل بھی ہیں یہ لوگوں کے گھروں کو میں جا کے کھانے پہنچاتی ہے پہلے ہم سنتے آتے ہیں سنتے ہیں اور اکثر کئی علاقوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو عورت ہے وہ صرف کھانا بنانے کے لیے بنی ہے لیکن یہ جو خاتون ہے یہ بنا بنایا کھانا جو ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتی ہے ان سے جاننے کی کوشی کر جائیں کہ کب سے ڈیلیوری کا کام کریں اور کن کن مشکلات کا ان کو روڑ کے پر سامنا کرنا پڑتا ہے السلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیکم بالکل ڈیلیوری گرل بن گئی آپ جی تو کیا مشکلات کی میں رہے باہر نکلنا کہا جاتا ہے مردوں کا معاشرہ تو رستے پہ کوئی تنگ چھیڑتا بھی آپ مطلب لوگ زیادہ تر جو ہوتے ہیں میں ٹینیجر ہوتے ہیں آپ کو پتا سکول اور کولیجیز کے وہ ہیں کہ میں تھوڑے سی بھی بائیک کو ریس دیتی ہوں مطلب میرا تو کامی یہ ہے کہ میں نے میکسیمم جو ہے نا فیفٹین منٹس میں اورڈر کسٹمر در پہنچانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے تو ان کو لگتا ہے کہ میں ریس لگا رہی ہوں تو بائیک تیز کر دیتے ہیں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں یہ اور میں سٹارٹنگ میں مجھے ان چیزوں سے مسئلہ ہوا تھا لیکن اب تو میں ہبیچول ہو جاتی ہوں اور مجھے کونفیڈنس رہتا ہے اتنی میں پریشان نہیں ہوتی ہے کبھی بائیک چلاتے ہوئے زین میں دھوم کا میوزک چلے آپ نہیں بہت تیز ڈرائیونگ نہیں کرتی مجھے خود بھی بہت ڈر لگتا ہے ابھی بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ ریسپونسبلٹیز ہیں جن کو میں نے کور کرنا ہے تو میں بہت ایسے آج سے بائیک ڈرائیو کرتی ہوں رولز ریگولیشن کا خیال رکھتے ہوئے اچھا بائیک چلاتے ہوئے ظاہر ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ لڑکوں کو کوشی ہوتی ہے کہ شاید آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ریس لگا رہی ہے تو تیز کرتے ہیں ظاہر ہے آپ ان کو ریسپونس نہیں دیتی تو ریسپونس ان کو لینے کے لیے آپ سے تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ کے آگے بائیک لے آئے ہیں ایسا مین روڈ پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بائیک آگے کھڑی کر دی ہو یا لے آئے ہیں تو پھر میں سب سے اچھا میں کہتا ہوں یہ یہ کہ آپ اگنور کریں کیونکہ جہاں پہ لوگوں کو خود نے ہی نا خیال ہم کے ایک عورت ایفی میل ہے وہ کام کر رہی ہے تو اس لیے اسے ضرورت ہے تو وہ کر رہی ہے کسی پہ میں باتیں کرنے سے ہر کوئی باتیں کر لیتا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ہی لائف کیسے گزار رہا ہے تو میں کہتا ہوں سب سے اچھا طریقہ یہ یہ کہ آپ اگنور کریں اور اپنے ایمز کو کنٹینو رکھیں اچھا ظاہر ہے اب آپ نے جیسے کہا کہ ظاہر ہے لڑکے آپ کو کراوس نہیں کرنے زیادے تو آپ ظاہر ہے ان کو اگنور کرنے کے لیے آپ ڈسٹنس کرنے کے لیے بریک بھی لگاتی ہوں گی کہ سپیڈ سلو کر دی تو پہنچنے میں دیر بھی لگتی ہوگی تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لیٹ پہنچی ہوں اور آگے وہ کسٹومر بھوک سے اس کا انسان سے کچھ اور بنا بیٹھا ہے تو اگر میں کبھی لیٹ ہو جاؤں تو میں کسٹومر کو کول کر دیتی ہوں کہ مہم سر یہ مجھے میکسیمم اتنا ٹائم لگے گا ٹرافک ایشوز ہیں تو اب تو مجھے سارے رستوں کا علموس پتہ چل گیا کیونکہ چھے ماہ ہو گیا سٹارٹنگ میں بہت ایشو ہوتا تھا اچھی بل یہ پریشر والی جوب ہے آپ نے فود گرم پہنچانا ہوتا ہے اگر کسٹومر بیریفائی کریں تھنڈا فود ہوتا ہے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے گرم فود لے کے آنا تھا یہ سارے مسائل تو ہوتے ہیں لیکن ان کو ٹیکل کرنا نہ چاہیے سب سے یہی بات ہے کہ ہم ایکسکیوز کر لیتی ہوں میں تو ہمیشہ کہتے ہوں کہ آپ کو فود چینج کروا دیتی ہوں ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہاں یہ میری مسٹیک ہے ملکہ کبھی کسی نے کوئی رف بیہیویر کسی نے کوئی ڈانٹاؤں کبھی آپ کو ایک دفعہ ایک فیمیل نے رف بیہیویر کیا تھا میرے ساتھ اور ایک دفعہ اس نے کیا تھا اس کے بعد آج تک میں نے وہ اوڈر نہیں کیا دوبارہ اچھا آپ کو میرا ہماری تمام ٹیم کی جانے سے آپ کو مسلام بھی پیش کرتے ہیں یہ تو ایموشنل بات ہی ہو گئی اب ظاہر ہے بائیٹ چلانے کی بات کرنے کبھی یہ ایسا ہوا ہے کہ بریک مارنے کی جگہ آپ نے چیخ مار دی ہو ہاں یہ تو اب تک ہو جاتا ہے ایسا کہ آگے سے بھی اگر گاڑی آ رہی ہے تو سچویشن ایسی ہو کریٹیکل سچویشن ہو جائے تو میری اکثر چیخ نکل جاتی ہے ابھی ایسا ہوتا ہے اچھا اکثر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے یہ سننا بھی جاتا ہے اکثر سوشل میڈیا پہ یہ چیدیں وائرل بھی ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری بھائی یا کوئی بھی جا رہا ہو وہ رجتے پر کھانا چک بھی رہا ہوتا ہے تو آپ نے بھی کبھی ٹیسٹ کر کے دیئے نہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسٹومرز کہہ دیتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ یہ فوڈ چینج کر لیں تو آپ یہ فوڈ کھا لیں کچھ تو تنزیہ طریقے سے بھی کہتے ہیں کہ آپ فوڈ ٹھنڈا لے کے ہیں آپ یہ کھا سکتی ہیں آپ یہ کھا لیں گی تو آپ میرے لیے یہ ایسا لے کے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن میں کبھی ایک تو ہمارا جو فوڈ ہوتا ہے آپ گھر میں اومن نہیں ہے فوڈ لوگ پیک ہوتا ہے اور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کیونکہ ہمیں کھانا ملتا ہے اچھا آپ کہیں ان خواتین کے لیے میں ایک سے اپنے اس طرح کوئی بھی پرائم ہو تو اس کے دنر کہتا ہوں کہ آپ جو بھی اس جگہ پہ کھڑی ہوتی کہ آپ ان خواتین کے لیے مثال ہیں جو گھر سے باہر نکل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ گھبرا رہی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں باہر نکلیں گے ہمیں کوئی شد ہوا بیٹا کھا جائے گا لیکن آپ ماشاءالون کے لیے مثال ہیں تو کچھ کہنا چاہیں گے ان کو میں فی میلز کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سیلف کونفیڈنس رکھیں جو آپ اپنے حقوق مانگتی ہیں اگر آپ اپنے لیے کچھ کریں تو آپ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی آپ اپنے لیے خود کچھ کر سکتی ہیں اپنی فیملی کے لیے فخر کا باعث بنیں اور ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا یا بیٹی ان میں معاشرہ کرتا ہے یہ ہم لوگ ہی ہیں جو بیٹا اور بیٹی میں معاشرہ کرتے ہیں اور اس جو معاشرہ کو ختم کرنے میں بھی ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پیرنٹس کو ہمارے معاشرے کو اس بات پہ یہ دکھ نہ ہو کہ یہاں پہ ہمارا بیٹا ہونا چاہیے تھا اتنا کونفیڈنس دینا چاہیے کلے آئیشہ آپ کا بہت شکریہ ہماری دوئیہ آپ کے ساتھ ہے جی ناظرین آج ہم نے وہ خاتون پکڑ لی جو بریک مارنے کے جگہ چکھیں مارتی ہیں یہ تو ایک مزائیہ پہلو ہو گیا دوسرا پہلو جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا کہ ماشاءاللہ جو پاکستان ہے وہ ہر طرح سے محفوظ ہے پاکستان کی جو بیٹی ہیں بہنیں وہ باہر نکل کے اپنا کوئی بھی کام کرنا چاہے تو ازادی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پان